رام رام کسان بھائیوں کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے ایف ایم سی کمپنی کی روگور دوا کے بارے میں جو کی ایک انسکٹی سائیڈ ہے اس کا آپ کون کون سے فصلوں پر سپری کر سکتے ہیں اس سے کون کون سے انسکٹ کانٹرول ہو سکتا ہے اس کا کیمکل فارم لیسن کیا ہے اس کے کاری کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی دوز یعنی اس کی ماترہ کیا ہے پرتی لیٹر اس کی قیمت کیا ہے اور اس کا ریزلٹ فصلوں پر کتنے دنوں تک پرباہ بھی ہوتا ہے ان سبھی کی جانکاری ہم اس ویڈیو کے مادہم سے ہنڈرڈ پرسنٹ سدھ دیں گے آپ کو صحیح بتائیں گے اب چلتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کسان بھائیوں یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب اور لائک ضرور کریں کسان بھائیوں یدی آپ کونٹیکٹ اور سسٹمائٹک دونوں پرکار کو کیٹو سے پرشان ہیں تو آپ ایف ایم سی کمبنی کا روگور جو دوا آتی ہے اس کا پریوک کر سکتے ہیں اس کا جو کیمکل فارمیلیسن ہے کسان بھائیوں ڈائی میتھوڈ تیس پرسنٹ اے سی ڈائی میتھوڈ تیس پرسنٹ اے سی اس میں جو کیمکل ہوتا ہے وہ پائے جاتا ہے اور اس کا پریوک آپ کن کن فصلوں میں کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اس کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے یہ ایف ایم سی کمبنی کا روگور آتا ہے آپ پیکٹ دھیان سے دیکھ کر تب خریدیں کیونکہ مارکٹ میں تمام سارے ڈبلی کیٹ یعنی نکل کر کے بناے گئے تمام ساری کمبنیاں دیتی ہیں تو ان سے ساودھان نہیں اب ہم بات کریں گے کہ یہ کن کن کیٹوں کو کنٹرول کر سکتا ہے کسان بھائیوں یہ جیسے سکنگ پیسٹ ایفیٹ جیسیڈ وائٹ فلائی تھریپس مائٹ لیپ ہاپر لیپ مائنر میلی بگ پینٹیڈڈ بگ اسٹم بورل سوٹ بورر فروٹ بورر اسکیل کیٹر پیسٹ آدھ پرکار کے کھیٹوں کا یہ کنٹرول کر سکتا ہے اب بات کریں گے کہ یہ کن کن فصلوں میں اس کا پریوک کیا جا سکتا ہے کسان بھائیوں جیسے مرچ ٹماٹر بیگن پتہ گوی کریلا سیم مٹر کے فصل ہے کپاس کے فصل ہے سویابین کے فصل ہے گلکی کے فصل ہے لوکی کے فصل ہے آلو کے فصل ہے پیاج کے فصل ہے چائے سیب آم اور انار کے فصلوں میں آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیوں یا ایک پرکار کا کانٹیکٹ اور سسٹیمیٹک انسکٹی سائیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹومچ ایکسن میں یہ کاری کرتا ہے پودھوں کے اندر پورے پودھوں کے پورے بھاگ میں یہ پہنچ کر کاری کرتا ہے جس سے کی اور اس کی جو دوز ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ تین سو سے چار سو ایمل پرتی ایکڑ کے حساب سے اس کی دوز ہوتی ہے کسان بھائیوں ایک سو پچاس سے دو سو لیٹر پانی میں تین سو سے چار سو ایمل دوا کو آپ گھول کر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اور یعنی پرتی پندرہ لیٹر پانی کی بات کریں تو تیس سے چار سو ایمل پرتی پندرہ لیٹر ٹنکی کی پانی میں آپ گھول کر اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اس کی جو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو پیکنگ سائز ہے پیکنگ سائز سو ایمل دھائی سو ایمل پانچ سو ایمل اور ایک لیٹر میں بڑی آسانی سے آپ کے مارکٹ میں اپلد ہو جاتی ہے اور آپ کے نزدیکی مارکٹ میں مل بھی جائے گی کسان بھائیوں بات کر لیتے ہیں اس کے پرائز کی تو اس کا پرائز ایک لیٹر پیکنگ سائز میں ساڑھے چار سو سے پانچ سو یا کچھ دوائیوں کا ریٹ اب بڑھ چکا ہے تو آپ کے مارکٹوں میں آس پاس میں ہو سکتا ہے کہ ریٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اور اب بات کریں گے کسان بھائیوں کہ اس کا جو کیمکل کمپوزیشن ہے پھر سے ہم آپ کو بتایتے ہیں کہ ڈائی میتھوڈ تیس پرسنٹ ایسی اس کا جو کیمکل فارمیلیسن ہے وہ ہے اور یہ کاری کرتا ہے بہت ہی سسٹیمیٹک اور کانٹیکٹ جتنے بھی اڑنے والے اور رس چوسک کیٹ ہوتے ہیں ان کو بہت ہی اچھی طریقہ سے مارتا ہے آپ اس سمیں اس کا پریوگ کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اس کا پریوگ آپ اپنی کسی بھی پسل میں آپ کر سکتے ہیں پرت لیٹر کی ڈوز کی بات کریں تو تین سے چار ایمل پرت لیٹر کے حساب سے آپ اس کا گھول بنا کر چھڑکا کر سکتے ہیں کسان بھائیوں ید ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ اگلی ویڈیو کھیتی سے سمبندیت آپ کو آسانی سے پرابت ہو سکے جائے جوان جائے کسان دھنیواد کسان بھائیوں